کیا حال آپ لوگوں کے خیرے سے اچھا یہ پہلے بتائیں کرکٹ کے شکین کتنے ہیں آپ لوگ سارے میں نے بتا کیا کہا ہے میرا سوال ہی نہیں سنے میں نے کہا کرکٹ کے کتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے اور سارے نہیں ہاتھ گھرے کر دیئے کرکٹ تو ساری پاکستان کی فیورٹ ٹیم فیورٹ گیم ہے بیسیکلی اس در ٹریک آپ کو نا آج کچھ سٹوری سناتے ہیں انشاءاللہ پتا ہے سٹوری کونسی یہ کرکٹرز کی زندگی آپ نے دیکھا رضوان ہے ابھی ماشاءاللہ بابر عمرے پہ گیا ہوا ہے فخر زمان ہے افتخار فہیم یہ سارے گئے ہوئے نا کیوں گئے ہیں دل کر رہا ہے کس نے کہا دل کر رہا ہے نہیں وہ بلاوا بھی آئے اس نے صحیح کہا دل کر رہا ہے اب یہ گھبرا آگیا کہ دل کر رہا ہے میں فاستو نہیں کر رہا ہے دل کیوں کر رہا ہے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ ہمارے دلوں کو خوش کر دے گا دلوں میں کون رہتا ہے دل کا بنانے والا کون ہے اور دل کو خوشیوں دینے والا کون ہے تو میرے پیارو یہ سارے کھلاریوں کو اللہ نے دولت بھی دی عزت بھی دی شورت بھی دی مشہور بھی کیا اس کے باوجود سکون کی تلاش میں اللہ کو دھون رہے ہیں اور اللہ کو دھوننے کے لیے کوئی جنگلوں میں تھوڑی جانا پڑتا ہے اس کلاس میں بھی آپ بیٹھے بیٹھے یہاں پہ بیٹھے بیٹھے اللہ کو دھون لیتے ہیں حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ سے جیسا انسان گمان کرتا ہے اللہ ویسے انسان کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے ایسی بات یہ نا آپ لوگوں سے نا انشاءاللہ کچھ آل شیئر سم سٹوریز سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کھڑے ہونے کا مطلب ایک یاد رکھنا آپ لوگوں کی زندگی میں جب آپ لیڈر بنو گے یا آپ کسی چیز کو رن کرو گے تو ایک بات یاد رکھنا جتنا لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ اچھے طریقے سے کریں گے اتنے طریقے سے اللہ آپ کو بات سمجھائیں گا سب سے امپورٹن چیز ہے بیٹھا تھا بیٹھنے سے اور کھڑے ہونے سے باڈی لانگ میں فرق آیا نا آپ کو سننے کا انشاءاللہ آئے گا مجھے انشاءاللہ ایکسپریس کرنے کا موقع اللہ اچھا دے گا کرنا تو اللہ کی ذات نہیں ہے سرکوچ دلوں کو تو اللہ ہی بدلتے ہیں تو اس لیے یہ تھوڑی سی بات ہم تھوڑی دیر کریں گے بعد انشاءاللہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو توجہ سے سننا اور اپنے موبائل سوچ آف کر دیں یہ موبائل جو ہے نا یہ ڈسٹرکشن ہے کس چیز کی یہ توجہ ہٹا دیتی ہے چیزوں سے وہ ویڈیو بنانے کے چکر میں اور وہ دوسرے کاموں کے چکر میں پھر وہ بندہ بات نہیں سنتا اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں چلو آنے دو آنے دو یہ آگے کافی جگہ ہے اچھا پہلے نا ہمارے گھر چھوٹے ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں ہمارے گھر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے اور ایک ہانڈی پکتی تھی اور سارا محلہ ہانڈی بھی کھا جاتا تھا سالنہ بھی نہیں ختم اندار آج کل پتہ کیا ہے آج کل ہمارے گھر بڑے ہو گئے ہیں دل چھوٹے ہو گئے ہیں انسان اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے پتہ ہے کمفرٹ زون کیا ہے کہ میں چنگی جی سیٹ لے لگ اور کھلا ڈلہ ہو کے بھو گا یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہوا ہے سیٹ میری سب سے اچھی ہو اور میں کمفرٹیبل ہو کے بعد سنوں مجھے کوئی پرابلم نہ ہو یہ جب انسان ایسا سوچنے لگ جاتا ہے تو پتہ کیسے سوچتا ہے وہ ہی بکم سیلپش بیسکلی اور ونیو بکم سیلپش یو کینوٹ بکم لیڈر سیلپش لوگ کبھی لیڈر نہیں بنا کرتے اور سب سے بڑی ایگزیمپل اللہ نے قرآن میں اور احادیث میں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتائی ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم was the best leader forever نہ ان جیسا کوئی آیا ہے نہ آئے گا نہ پہلے آیا تھا کیوں پتہ کیوں وہ لوگوں کو جگہ دیا کرتے تھے وہ لوگوں کو پہلا سوچا کرتے تھے وہ اپنی پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیتے تھے دوسروں کا خیال رکھتے تھے کرزے لے لے کے لوگوں کی ضرورت پورے کرتے تھے that's why he was a very 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 forever اللہ نے ایمینی کا کہ یہ وجہ کائنات ہیں فخر کائنات ہیں امام الانبیاء میں نے اپنے نبی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں دنیا ہی نہ بناتا ہم نہ پیدا ہوتے سارے سو یہ جو چھوٹا سا عمل ہوا ہے نا اس سے ہمارا مائنسیٹ پتہ چل رہا ہے being a nation trust me اس سے ہمارا پتہ چلتا ہے اپنے لیے سارے جی لیتے ہیں اپنے لیے سارے جی لیتے ہیں جی کے دیکھو کسی کے لیے پھر پتہ چلتا ہے کہ میں لیڈر ہوں لیڈر کے لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کو بات بڑی اچھی کرنی آتی ہے لیڈر کے لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے اس کے پاس گاڑی کونس ہی ہے اس کے پاس موبائل کونس ہے اس کے پاس نالج کتنا ہے لیڈر کو تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس عمل کیسا ہے اور وہ کیسا بند ہے وہ کہتے ہیں نا کمال یہ نہیں کہ بلندیوں پہ پہنچنا کمال نہیں ہوتا بلندیوں پہ پہنچنا کمال نہیں ہے یاد رکھنا بلندی پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے اور بلندی پہ دیکھو نا ہم سب آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کرکٹر ہوں 22 سال 22 years I played this game as a professional میں نے پیسہ کھیلتے ہوئے کمائے اب کوچنگ کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کی پی ایس ایل میں ساری ٹیموں کی پوری دنیا میں جاگے لیگیں کرتے ہیں چیمپین کرکٹر بنتا ہی وہ ہے جس کو اپنے آپ کو ہرانا آ جاتا ہے چیمپین سٹوڈنٹ وہ بنتا ہے جس کو اپنے من کو ہرانا آ جاتا ہے اپنے نفس کو جسے ہم نفس کہتے ہیں اس کو من کہتے ہیں اپنے من کو ہرانا آ جاتا ہے بہترین مسلمان کون ہے جس کو اپنے آپ کو ہرانا آ جاتا ہے پیارے بچوں بات غور سے سننا تھوڑی دیر بات کریں گے but you got to listen very carefully ہمیشہ ہم جہاں پہ بھی یونیورسیز میں جاتے ہیں بچوں کو بتاتے ہیں the worst thing in پاکستان I should not say this یہ کہنا نہیں چاہیے but this is a reality 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 یہ ہے my dear brothers reality یہ ہے کہ ہم بات کو اب غور سے سننا چھوڑ چکے ہیں بس یہاں سے یہاں سے ڈاؤن فال شروع ہوئے یہ بابر آزم ہے نا اس سے میں کبھی بات کر رہی ہیں کوئی بھی بات کرے کرکٹ کی ایسے سن رہا ہوتا ہے کہ جس سے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے رزوان سے بات کرو وہ ایسے سن رہا ہوتا ہے جسے اسے پتہ ہی نہیں پھر اس کو سمع ہی نہیں آتی پھر اگر اسے سوال کرتے ہیں کیونکہ ہم کوچ ہیں ان کے تو ہمیں پوچھتے ہیں بار بار that's why they are number one cricketers that's why we are not great students that's why ہمارے ability ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اللہ نے عقل دی ہے عقل ایسی دی ہے انسان کو ایسی دی ہے کہ سمندروں کے اندر سے اس نے تیل کو ڈھونڈ لی ہے سمندر کے اندر جا کے انسان نے تیل کو ڈھونڈ لی ہے ہواوں کے اندر جہازوں کو چلا دی ہے ایسی عقل دی ہے اللہ نے انسان ایسی عقل دی ہے ایسی عقل کتنی we are the most important creation of اللہ سبحانہ تعالی سب سے بہترین نیشن ہیں اللہ کی creations میں اٹھارہ ہزار اللہ نے مخلوقات اس وقت پیدا کی ہیں اللہ کا مہمشی معاف فرمائے میرے پیارو میرے عزیزو مجھے یہ بتاؤ اللہ بڑے مان سے مجھے اور آپ کو کہتے ہیں یہ سننہ بنانے والا کیسا ہوگا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے انسان کو ایسی عقل دی ہے کہ وہ جہازوں کو ہواوں میں اڑاتا ہے اب سمندروں کے اندر سے تیل کو نکال لیتا ہے پہاڑوں کو اندر سے اندر سے اندر گھر بنا سکتا ہے کیسا اللہ ہے اللہ نے کیسا وہ اللہ ہے جس نے ایسے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ کیا کہتا ہے جتنے سات عرب انسان اس دنیا میں ہیں ڈیفرنٹ لینگویج ان کی ہیں ہر لینگویج ڈیفرنٹ ہے کوئی غوانستان میں بولتا ہے کوئی پشتوں میں بولتا ہے کوئی فارسی میں بولتا ہے کوئی پجابی جے بولتا ہے کوئی سندھی جے بولتا ہے کوئی انگریزی میں بولتا ہے کوئی فارسی میں بولتا ہے کوئی بریزلین لینگویج بولتا ہے کوئی میکسکن لینگویج بولتا ہے کوئی ٹیلین لینگویج بولتا ہے چتنی بھی لینگویجز آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لو ساروں کو ساروں اللہ میرا اور آپ کا پوری کائنات کا بنانے والا خالق اور مالک اللہ کہتا ہے تم سارے ایک گراؤن میں کٹھے ہو جاؤ اور گراؤن میں کٹھے ہو کے پتا کیا کرو سارے اپنی اپنی زبانوں میں مانگو اپنی اپنی زبانوں میں پنجابی کہا یا اللہ میرا ملپنا پلا کر دے اردو والا کہہ رہا ہے اللہ میری مدد کر دے انگریزی کہا can you help me out please oh my creator میکسکن اپنی زبان میں بول رہا ہے پشتو اپنی زبان مولا سندھی اپنی زبانی میں بول رہا ہے بلوچی اپنی زبانی میں بول رہا ہے ہر بندہ ایک ہی مدان میں کھڑے ہوکے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے چیلنج کر رہا ہے تم سارے ایک اپنی ایک ہی وقت میں سارے کے سارے اونچی آواز میں اونچی اونچی اپنی زبان میں بولنا شروع کر دے اللہ ہمیں یہ دے دے اللہ ہمیں یہ دے دے اللہ ہماری یہ دعا سن لے یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے اللہ کہتا ہے تم سب کی زبانوں کو understand بھی کرتا ہوں سنتا بھی ہوں اور تم سارے بول رہے ہوتے ہو تمہارے ایک ایک لفظ کے اوپر مجھے سارا عبود مجھے میں ایک ایک لفظ تمہارا سن رہا ہوتا ہوں اور اے میرے بندوں اور اے میری بندیوں تم جب مجھے پکارتے ہو ایک ہی مدان میں کھڑے ہو کے اپنی اپنی زبان میں میں تم سب کی سنتا بھی ہوں اور تم سب کی پوری بھی کرنے والا میں ہوں اللہ تو اس لئے غور سے سننا بات سب سے گزارش ہے ایک دفعہ دروشری پڑھ کے سچے دل سے کلمہ پڑھ دیں نحبدو بنصل علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان مبارک کا مہینہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ نے ہمیں بن مانگے دئیے میں کاؤنٹی کھیل رہا تھا سکلین مشتاق اور میں سسکس میں ایک لڑکی تھی ہماری فین کرکٹرز پاکستان کی وہ لڑکی آئی اس نے دیکھا کہ پان سال پہلے یہ لوگ کانوں میں اپنے بالیاں ڈال کے بالوں کو پتہ نہیں کس طرح کس طرح کے سٹائل بنا کے یہ دنیا میں کھیلتے ہیں ہاتھوں میں کڑے ڈالے ہوئے انہوں نے گلے میں چینے ڈالی ہوئے ہیں اور یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور وہی پاپلر کرکٹرز اس لڑکی نے دیکھا کہ پاکستان کے کچھ لڑکے چینج ہوئے انہوں نے ٹوپیاں رکھنا شروع کر دی انہوں نے داریاں رکھنا شروع کر دی یہ لڑکی آئی گوری تھی اس کا نام تھا تارا آ کے کہتی ہے question کیا اس سے کہتی ہے what is this life couple of years ago وہ ہر جگہ کرکٹ کے لئے میچوں کے لئے پہنچتی تھی اتنی بڑی کرکٹ کی فین تھی تو کہتی ہے انگریز نہیں تھی تو کہتی ہے یہ تم کیا تم لوگ کیا ہوگے what kind of things going on with you یہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہے یہ توپی داری یہ کپڑے تم میچ کے بعد ایسے پہنتے ہو یہ کیا ہے تو ہم ادھر اس کے ساتھ کھڑے تھے ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی زندگی اللہ نے بنائی ہے اور اللہ ہمارے کچھ پروٹوکالز اور ایس او پیز اللہ نے بنا کے بھیجے ہیں دنیا میں ہم ازاد نہیں ہیں اے میرے بندوں ایک تمہاری چاہت ہے ایک میری چاہت اگر تم نے اپنی چاہت کو اگر تم نے اپنی چاہت کو اگر تم نے نماز پڑھنے تم نے قرآن پڑھنے تم نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہمارے وہ کچھ ایس او پیز بنائیں اپنے استادوں کی عزت کرنی ہے جھوٹ نہیں بولنا غیبت نہیں کرنی چگلی نہیں کرنی یہ ایس او پیز ایس پروٹوکالز بنائیں اللہ نے ہمارے لیے تو کہتی what incentives you get out of it تمہیں ملے گا کیا ایس سارا فالو کرنے پہ میں نے کہا یہاں کے بعد ایک دنیا ہے اس کا نام ہے جنت the day of judgment the gora calls in ingریze call the day of judgment ہمارے کہتے ہیں day of judgment میں اللہ نے ایک جنت بنائی ہے اور ایک heaven بنائی ہے ایک hell بنائی ہے جھنم ہے ایک جنت ہے جو مسلمان اس پروٹوکالز کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا کمزور ہے کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا مگر اگر جستجو میں لگا رہے گا غلطی کر کے معافی مانگے نیکی کر کے خوش ہو اس جستجو میں جب وہ دنیا میں اپنی دنیا کے ٹائم گزار کے چلے جائے گا he will get the جنت انشاءاللہ تو آگے سے کہتی ہے اچھا تو یہ کس طرح میں کہتی ہے کہ نماز how many time you pray تم دن میں کتنی دفعہ آوے یہ نماز پڑھتے تو ہم نے کہا پانچ جس بندہ فجر زہر اثر مغرب عشاء یہ پانچ نمازوں کو اللہ حدیث ہے جس کے مفہوم اللہ کمی وشی معاف فرمائے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان پانچ وقت کی نمازوں کو مقررہ وقت پڑے گا اللہ اس کو پانچ ہی نام دے گا سب سے چھوٹا اللہ اس کی دنیا کی تنگ دستی کو دور کر دے گا اور تنگ دستی کے زمرے میں میرے پیاروں کیا آتا ہے اللہ دوست دے گا رلائی جھگڑے کا ڈر ختم اللہ پیسے دے گا چھن جانے کا ڈر ختم اللہ سید دے گا بیماری کا ڈر ختم اللہ اولاد دے گا نافرمانی کا ڈر ختم اللہ یہ سارے خوف کھانا پڑا ہوگا پیٹ خراب ہو جانے کا ڈر ختم سائیکل دے گا چوری ہو جانے کا ڈر ختم موٹر سیکل دے گا لگ جانے کا ڈر ختم گاری دے گا چھن جانے کا ڈر ختم موبائل دے گا اس کے کریڈ کے پیسوں کا ڈر ختم یہ سارے خوف ہے انسان کو کہ تھوان کے پیسے کون دے گا میری ایڈوکیشن کے پیسے یہ کس کو اللہ کہتا ہے یہ سب سے چھوٹا ہے میری نظروں میں انام اے میرے بندوں اور بندیوں وار سے سنو اگر تم فجر کے اوپر اپنے بستر کو چھوڑ کے میرے گھر کو آباد کرتے ہو زہر کے اوپر اپنی کلاس کو ختم کرتے ہی نماز پڑتے ہو اثر کے وقت اپنے گین کو پرے کر کے نماز پڑتے ہو مغرب کے وقت اس وقت تمہارا فیورٹ کوئی پروگرام چل رہا ہوتا ہے تمہارے فیورٹ دوست آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں بڑی اچھی محفر لگی ہوتی ہے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے اس مزے کو توڑ کے تم مغرب کی نماز پڑتے ہو عشاء کے وقت جا کے تمہاری نیند غلب آیا ہوتا ہے آنکھوں میں نیند آئی ہوتی ہے کہ تھاکے گئے ہیں یاراج اور اس تھکاوت کے اوپر اپنا فیورٹ میچ لگا ہوئے ملتان سلطان کا میچ لگا ہوئے اور لہورو کا میچ لگا ہوئے اس میں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں مگر عشاء کا ٹائم ہو گیا جماعت کا ٹائم ہو گیا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ نے کہا یہ آخری اوور میں چھوڑ دیتا ہوں اپنے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ جلل شانو کہتا ہے میرے بندے تیرا من یہ چاہ رہا تھا تیرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ تُو یہ میچ پورا دیکھ کے پھر جائے تُو نے ایک اوور کو پرے کر کے میرے حکم کو عباد کیا میرے حکم کو زندہ کیا میری رحمت کے اوپر گمان کر کے تُو میرے گھر کو عباد کرنے آیا تو سن میرے بندے جو حدیثِ قدسی ہے اے میرے بندوں اور بندیوں ایک تمہاری چاہت ہے ایک میری چاہت اگر تم نے اپنی چاہت آخری اوور چھڑ دیتا اپنی نیند کو پرے کر دیا اپنے دوستوں کی کمپنی کو پرے کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر تم نے اپنے پروگرام اپنے دوستوں کی مجلس کو چھوڑ دیا اور میرے گھر کو آکے عباد کیا تو سنو عدیثِ قدسی ہے جس کا مفہوم ہے اے میرے بندوں ایک تمہاری چاہت ہے ایک میری چاہت اگر تم نے اپنی چاہت کو اگر تم نے اپنی چاہت کو اگر تم نے اپنی چاہت کو سن لو یہ لفظ بار بار یہ کتنی دفعہ ہماری آنکھوں سے اور کانوں کے سے یہ بات گزرتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر تم نے اپنی چاہت کو آخری اوور کو دوستوں کی کمپنی کو فیس بک کو ٹی وی کے بیس پروگرم کو تم نے ان چیزوں کو پرے کر کے تم نے میرے گھر کو عباد کیا اگر تم نے اپنی خواہشات کو اپنی چاہت کو پرے کر کے میری چاہت کو کیا پورا تو پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو کون کہہ رہے ہیں ایک وحدہ حولہ شریع کرنا جو میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا ہے جو آنکھوں کو بند کر کے کھولنے کی طاقت دینے والا ہے جو کانوں میں سننے کی طاقت دینے والا ہے ہلکا سا پانی چل جائے نا سویمنگ کرتے ہوئے ہم کسر سویمنگ کرتے ہیں تو سویمنگ کرتے ہوئے جب پانی کئی دفعہ کانوں میں چل جائے تو بندہ سارا دن ایسر ایسر نہیں کرتا رہتا کہ وحد صحیح نہیں آ رہی وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھے اور آپ کو سنو گوھر سے ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں میرے پیارے بچوں کامیابی کا میار بالکل نہیں ہے کہ اگر ہم بہت بڑے کرکٹر بن جاتے ہیں کامیابی کا میار بالکل نہیں ہے کہ اگر بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے کامیابی کا میار یہ بالکل نہیں ہے یہ تو ضروریات زندگی ہے جس کو اللہ نعمتیں دے دے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ہمیشہ ادا کرنا چاہیے جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا جس کو اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا ایک کھلاری کیوں زندگیاں بدلی ہیں کرکٹرز کی کیوں یہ مسجدوں میں جا کے تین تین دن لگاتے ہیں چالیس دن لگاتے ہیں چار مہینے لگاتے ہیں کل رات ہمیں ختم قرآن پر بیٹھے ہوئے تھے ہم پروگرام بنا رہے تھے میں بھی انزمام بھی اور دوسرے ہمارے ساتھی دوست بھی کہ یار اللہ کے راستے میں دس دن لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں تین دن لگاؤں گا کہتے ہیں دس دن لگاتے ہیں تین دن کیوں دس دن لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اپنی بیویوں کو بھی لے کے چلتے ہیں ان کا بھی حق ہے یہ کون فکر کر رہے ہیں جن کے گھروں کو دس دس بیس بیس لاکھ روپے کے جن کے باتھروم بنے ہوئے ہیں اس باتھروم کو چھوڑنے کا دل کرتا ہے کسی کا کہ عام پبلک ٹوائلٹس میں جانے کا دل کرتا ہے اس بندے کا جس بندے کو اتنا جس نے اپنے باتھروم پر پیسے لگایا کیوں کیونکہ چیزوں میں خوشیاں نہیں ہیں خوشیاں اللہ نے اس دل میں اپنے حکم اور اپنے نبی کے طریقوں میں رکھی یہ چیز سمجھ میں نہیں پھستے ہیں دور کے ٹول سمانے وہ پنجابی دے ایک مثال ہے دور دے ٹول سمانے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا آپ سامنے وہ کتنا خوش آدمی ہے میں آپ کو اس فیلڈ کا آدمی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ہم سب سے ایکسٹریم پبلسٹی کے اوپر ہیں اس وقت دنیا میں جہاں پہ جاتے ہیں اللہ کا شکرہ پروٹوکولز ملتے ہیں اندر خالی ہیں خالی لوگ کیوں ڈرگز لیتے ہیں کیوں نشے کرتے ہیں سکون کے لیے کیوں نید کی گولی کھاتے ہیں سکون کے لیے اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو جس کا مفہوم ہے تمہارے دلوں کا اتمنان تو میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے اپنی عبادت میں رکھا ہے اپنے حکموں میں رکھا ہے اپنے نبی کے طریقوں میں رکھا ہے تُس ہی کتے لفظیں پھر دے ہو اگر تم نے اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دیا تو پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو اگر ایسا نہیں کروگے مشتاق احمد اگر ایسا نہیں کروگے کوئی بھی ہو اس میں ایکس وائی زی کوئی بھی ہو اگر تم ایسا نہیں کروگے تو پھر تم دنیا کے کاموں میں اندر تمہیں گھماؤں گا دنیا کے تفکرات میں تمہیں پھساؤں گا ایسا گھماؤں گا ایسا گھماؤں گا ایسا گھماؤں گا تم تھک جاؤگے اور تمہارے سامنے ایگزیمپل پہلے بھی کوڈ کی ہیں میں نے تم تھک جاؤگے جب تم تھک جاؤگے اور پھر تھکا کے تمہیں میں مار دوں گا ہونا تو وہی ہے جو تمہارا اللہ بادشاہ چاہتا ہے یہ ہے میرا اور آپ کا اللہ یہ گوری کہتی ہے اچھا اگر میں نے بھی جنت میں جانا پڑے گا تو میں کیا کروں یہ اب گوری کیا کہتی ہے یہ باتیں سن رہی ہیں گوری کہتی ہے میں جنت میں جانا چاہتی ہوں تو ہم نے کہا بھی یہ مسلمان ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے پڑھو ایک دفعہ سے چینل سے لا الہ الا اللہ اس نے کہا میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں ہوں ہم نے کہا بھائی اتنی جذباتی نہ ہو جا اپنی فیملی سے جا کے بات کر پہلے تو کہتی ہے نہیں نہیں آپ کو پتہ ہیں انگلینڈ میں یورپ میں ایک law ہے ہر بندہ یا عورت یا بچہ یا مرد جو اٹھارہ سال کا ہوتا وہ فیصل اپنے decision اپنی زندگی کے کر سکتا ہے بائی law وہ کر سکتا ہے کہتی ہے آئی ڈیسائیڈ آئی وڈ لائک تو بکم مسلم مطلب میں کلمہ پڑھنا چاہی تو ہم نے کہا پڑھا اس سکلینڈ کو ہم نے بلا لیا نیچے میں بھی تھا اس سکلینڈ بھی تھا تو ہم نے کہا پڑھا اس کا نام تارہ تھا اب آپ نے کتنے آرام سے پڑھے آپ دوبارہ ریپیٹ کریں ذرا کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنا کرم ہے اس کی ذات کا کہ اس نے زبان سے ایسے جاری کرا دیا اس تارہ کو میں نے کہا کہ پڑھ کلمہ تو آگے سے کہتی ہے لا الہ بس فس گئے تھے اس دن مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جو لوگ ڈاکٹرز ہمارے جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں اکثر لوگوں کی زبان سے کلمہ اس لیے نہیں نکلتا کہ ساری زندگی کلمے والی زندگی گزار کے نہیں آتے اس لیے تو بزرگ اہمی تو نہیں کہتے وہ صبح 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 دفع شام کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کیا کرو تسبیح کیا کرو اس کی کہ کیوں یہ تسبیح کرتے 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 جب اللہ تمہیں قیامت والے دن اٹھائے گا تو اللہ دیکھو دیان میرا کرکٹ دے بچ ہے پر صبح صبح بیٹھ کے میں فجر کے بعد یہ جب بھی اٹھوں کہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیسے کس سے لینے ہے کیا کرنا ہے پر یہ تسبیح ہر روز کرنا ہر روز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بیچ میں کبھی کبھی خیال آنا کہ اے اللہ تو میرا مالک اور خالق ہے تیرے نبی کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے بیچ میں ایک دفعہ سو میں ایک دفعہ خیال آگیا اس خیال کے اوپر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تو قیامت والے دن اپنے قبر سے اٹھے گا میرے بندے تو تیرے چہرے کو ایسا نکالوں گا ایسا بناؤں گا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہو تو کہتی ہے لا 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 تس منٹ لگ گیا اس کو لا کے آگے اس کی زبان ہی نہیں بول رہی اب انگریز نہیں کہہ رہی ہے لا 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 ادھر پھسی ہوئی مجھے آج بھی وہ سینی آدھ ہم سب نے کتنے آرام سے کیا کہہ دیا ہم سب نے کتنے آرام سے کیا کہہ اگلے دن میری بیٹی مجھے ایک ویڈیو دکھا رہی تھی امریکن کیا کوئی افریقن تھا وہ چیخے مار مار کے رو رہا تھا وہ اس نے پوچھا انکر ٹی وی بر جو جس کو انٹرویو دے رہا تھا کہ why are you crying you become muslim you become successful تو کامیاب ہو گیا تو کیوں رو رہے کہتا ہے میں اپنی ماں کا کیا کروں جو غیر muslim ہو کے مر گئی تم مسلمان کتنے خوش قسمت ہو تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں اور تم یہاں پہ بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں ان کے قبروں میں پہنچتی ہیں کہاں میں اس کو کیا دوں اب کہتا ہے tell me what should I do for my mother کیا کروں اپنی ماں کے لئے چھے جا کے میں اپنے ماں باپ کو کہوں کہ what you have done to me میرے لئے کیا کرتے ہیں چھے جا کے میں اپنی ماں کو لفٹ ہی نہ کروں میں باپ سے اپنی باپ گھر میں بیٹھا اور میں بھاگ جاؤں اس سے کہ میرا باپ مجھ سے سوال کرے گا کہ کالج کیسا گزرا پیریڈ کیسا گزرا اس کے سوال مجھے اچھے نہیں لگتے بھاگ جاؤں اس کی ریالیٹی سے اور اس ریالیٹی کو فیس ہی نہ کروں جس نے اس باپ نے بچپن سے لے کے آج تک میری انگلی کو پکڑ کے مجھے گھمایا میری فیسوں کو میری ٹویشن کے پیسے دیئے میری موبائل کے پیسے دیئے میرے کپڑوں کے پیسے دیئے آج وہ مجھ سے سوال کرتا تو میں اس سے بھاگ جاتا ہوں آج وہ ماں جو ساری ساری رات سوتی نہیں تھی خود گلی جگہ پہ سوتی تھی خود ہمیں سوکھی جگہ پہ سولاتی تھی آج اس ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہاں سے خوشیاں کیوں نہیں آتی ہیں میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو تارہ کو پندرہ منٹ لگے پندرہ منٹ بعد اس کی زبان سے کلمہ نکلنا چاہتا ہوا سکلین مشتاک اس کو اپنے گھر لے کے گیا اس کا گھر گراؤن کے اندر ہی تھا تقریباً تو گھر کے اندر گیا اپنی بیوی کو بتایا ہے کہ اس کا نام تارہ تھا ہم نے اس کا نام آئیشہ رکھ دیا ہے اب آئیشہ نام رکھنے کے بعد اس نے جا کے مغرب کی نماز اس کے ساتھ پڑھی سکلین نے کہا مغرب کی نماز میں اپنی وائف کو کہتا ہوں اس کو پڑھائی اپنے ساتھ اگلے سال ہمارا سیزن ختم ہو گیا اگلے سال جب میں گراؤن میں پہنچا اگلے سال اس سال ختم ہو گیا اگ چھے مینے کے بعد جب میں دوبارہ کاؤنٹی کھیلنے گیا تو اگ ایک میچ پہ پھر وہ آگئی تو آکے کہتی ہے کہتی ہے کہ گیس وات ہیپن لاسٹ یئر ویڈ می لاسٹ یئر میرے ساتھ کیا ہوا تو میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہتی ہے میں بیمار ہوئی میں ہاسپٹل پہنچی بیڈ کے اوپر لیٹی میری ماں مجھے ہاسپٹل لے کے گئی میری ماں میرے بیڈ کے اوپر بیٹھ ہوئی تھی نرس آئی نرس نے آگے پوچھا تیرا نام کیا ہے تو میں نے کہا آئیشہ پہلے کہتی ہے میری ماں نے کہا تارہ تو میں نے آگے سے کہا نو مام مائی نیم از آئیشہ کہتی ہے میں نے اپنے ماں کو بتایا نہیں ہوا تھا تو ماں نے کہا what are you talking about your name is تارہ کہتی ہے نو آئیشہ تو کہتی ہو کہ بچوں نے اپنے نام چینج کر لی ہوگی ماں نے کوئی اتنی لفٹ نہیں کرائی تو اس نے آئیشہ لکھ لیا نرس نے آئیشہ لکھ لیا فارم فل کرتے کرتے ریلیجیس کا کھانا آیا تیرا مذہب کیا ہے what religion تو اس کی ماں کہتی کرسٹین of course کرسٹین تو آگے سے کہتی ہے no no mom i'm a muslim my religion is islam now کہتی ہے میری ماں نے بیڈ کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور کہتی ہے کیا بات کری تو what are you talking about تم کیا بات کر رہی ہو تم تو کرسٹین تم مسلمان کب ہوئی کیا میں کہتی ہے میری ماں اس سے نراز ہو کے چھوڑ کے چلے گئی مجھے کمرے میں بیڈ کے اوپر چھوڑ کے چلے گئی and i was very ill میں بہت بیمار تھی اس کی ضرورت تھی میری ماں کو میری ماں کو مجھے میری ماں کو میری ماں کے لیے مجھے ضرورت تھی مطلب i need my mother then تو پھر میں کہت پھر کیا ہوا کہتی ہے میری ماں چلے گی مجھے چھوڑ کے کمرے میں میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا اتنی اتنی خوشیوں کے پیچھے سب سے پہلے اللہ کو چھوڑ دیں کہتی ہے i did not left my Allah میری ماں چھوڑ کے چلے گی مجھے بات نہیں کرتی پھر میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا اسلام کو نہیں چھوڑا یہ ہمارے کرکٹرز کے ساتھ ہو رہے ہیں صرف تھوڑی سی دو کھلاریوں نے صرف دو کھلاریوں نے جا کے حلال روٹی کھائی ہے کچھ نہیں کیا ایک ایک لاکھ پاؤنڈ کا کانٹریکٹ تھا ہمارے دو کرکٹرز پاکستانی ان کا دو کرکٹرز کا کانٹریکٹ ہوا وہ پتے سیلڈ اور پتہ نہیں وہ کھاتے تھے اب گورے سمیدار ہوتے ہیں گوروں نے گورے سمیدار کیا تھے انہوں نے کہا یار لکھ لکھ پاؤنڈ دے رہے ہیں یہ تو پورا سیزن نہیں نکالیں گے ان کو تو گوشت کھانا چاہیے تو ان کے ہمارے جو بوفے لگتے ہیں ہمارے ڈریس روم میں وہ ہر قسم کا گوشت ہوتا ہے پروٹین جسے کہتے ہیں ہمیں اس اے سپورٹس مین وی نیڈ پروٹین نا میچ کھیلنے کے لیے تو وہ پروٹین کے لیے نا وہ گوشت رکھتے ہیں اپنا چامپیں بھی رکھتے ہیں سب کچھ رکھتے ہیں چکن سب کچھ یہ نہ کھائیں انہوں نے دو تین میچوں کے بعد جا کے کوش نے کہا بھائی تم لوگ گوشت کیوں نہیں کھاتے تو انجڈ ہو جو گے تمہارے مسل ویک ہو جائیں گے تم سے پورا سیزن نہیں نکلے گا وہ کہتے ہیں یس شاید ہے کہتے ہیں یس بٹ وی آر مسلم اینڈ وی آنلی ایٹ حلال میٹ وی ڈانٹ ایٹ نون جو حلال میٹ نہیں ہوتا اس مہموں نہیں کھاتے حرام میٹ نہیں کھاتے وہ کہتا ہے what is حلال میٹ حلال میٹ کیا ہے تو آگے سے وہ کوش کو کہتے ہیں حلال میٹ مسلمانوں کی طریقے سے کٹا جاتا ہے اس زبا کرتے وقت ہم اس جانور کے اوپر چھوڑی چلاتے وقت اللہ کا نام پڑھتے ہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر یہ پڑھ کے ختم کرتے ہیں اور اس کا رن کرتے ہیں خون اس کا بہنیں دیتے ہیں اور سارا یہ سسٹم ہے ہمارا تو یہ کوچ کہتا ہے کاؤنٹی کا کوچ کہتا ہے جنہوں نے لاکھ لاکھ پاؤنڈ ان کو دینا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی یہ گوش کارا سے ملے گا مسلم شاپس you can get lots of shops in لندن the butcher shop called مسلم شاپس انہوں نے جا کے انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھا انہوں نے کئی شاپیں مل گئی ان کو لندن میں وہ گئے جا کے انہوں نے گوش لے کہ ان کو کہا بھائی ہم حلال لے ہیں دو کرکٹرز نے دو ہفتے اپنے من کو مارا اللہ کے حکم کو زندہ کیا نبی کے طریقے کو اختیار کیا دو ہفتے انہوں نے پتے سیلڈ اور دوسری بندر وہ اپنا بریڈ رول کے اوپر گزارا کیا اس دو ہفتے کے بعد اللہ جل شان انہوں کی قربانی کے اوپر فیصلہ کیا سترہ کاؤنٹیز ہیں اس وقت انگلر میں جو کرکٹ کھیلتی ہیں سیونٹین کاؤنٹیز ان سیونٹین کاؤنٹیز کے منیمم میمبرز جب میں کھیلا کرتا تھا میرے خیال دس سے پندرہ ہزار ہر کاؤنٹی کا میمبر تھا منیمم دس سے پندرہ ہزار اور دس سے پندرہ ہزار ایک کاؤنٹی کا اور جو بڑی کاؤنٹی ہوتی تھی ان کو تو پچاس پچاس ہزار میمبر بھی ہو سکتا ہے جیسے لارڈز ہے میٹل سیکس ہے سرے ہے لنکہ شہر ہے برم ایج بیسٹن ہے ان کی کاؤنٹیوں میں پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار لوگ بھی میمبر ہوں گے میرا کہنے کا مقصد میرے پیارو بچوں یہ سن لو آج کے کرکٹرز نے دو ہفتے دو کرکٹرز نے سیلڈ کھائی بند کھائے اور بریڈ کے ساتھ لگا کے بچاروں نے پتے کھا کے گزارہ کیے دو ہفتے کی قربانی کے اوپر اس وقت پورے انگرن میں سترہ کاؤنٹیز چاہے مسلمان کانٹریٹ اس ٹیم میں کھیلے یا نہ کھیلے اس ٹیم میں مسلمان ہو یا نہ ہو ہر کاؤنٹی کے اندر اب اللہ نے حلال گوشت کو جاری کر دیا میں اور آپ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اور ہم قربانی کے لیے تیاری نہیں ہم تو اپنے آپ کو نہیں ہرا سکتے یہ اپنے من کو ہرا کے بیٹھیں ایک ہمارے خرکٹر کو ایک ایڈ ملی کرونوں روپے کی اس نے کہا میں نے نہیں کرنی اور نے کیا جی کہا جی لڑکی ہے وہ کہا جی کرونوں روپے ہیں وہ کہا جی کرونوں روپے ہیں تو ہے اللہ کو کیا جواب دوں گا اللہ دلوں کے اوپر روپ بٹھا دیتا ہے پھر ان لوگوں کے کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر سارا زمانہ اس کی عزت بھی کرتا ہے پیار بھی کرتا اور اس سے ڈرتا بھی جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سارے زمانے سے ڈرنے لگ جاتا ہے تو اس نے کیا کیا اس کھلاری نے کیا کیا اس کھلاری نے کہا بھئی میں نہیں کرنے اوہ اچھا نمہ پروگرام لے کے آئے نمہ پروگرام یہ لے کے آئے اس لڑکی کو تمہارے ساتھ ایڈ مینی کرتے اس لڑکی کو تمہاری ماں بنا دیتے ہیں اب دیکھو ان کا چلاقیان چیک کر رہا ان کی ان نے کہا ماں بنا دیتے ہیں ان نے کہا تسی بھڑی بناو یا ماں بناو میں نے خواتین کے ساتھ کرنی نہیں نہیں کی اس نے اس میں اکیلے نے اللہ نے اس کو اکیلے میں ایڈ کروائی جب اکیلے کو کروائی تو اللہ نے دروازے کھول دیے اس کے عزتوں کے دروازے کھول دی اللہ عزماتے ہیں اللہ عزماتے ہیں عزمائش لیتے نہیں ہیں ونہ ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑی پھیلی تھی نا اپنے بیٹے اسمائیل علیہ السلام پہ سوچو نوے سال کے تھے جب دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا مانگا تھا یہ قرآن کیوں کہتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ نا قرآن کا مہینہ ہے قرآن میں اللہ کیوں کہتے ہیں اے ایمان والو تمہیں بہترین کہانیاں نا سناؤں میں ایسی کہانیاں جو تمہارے دلوں کو چھو جائیں جو تمہارے دلوں کو اتمنان دیں جو تمہیں راستہ دکھائیں جو تمہیں کامیابی کا میار بتائیں تو اللہ قرآن میں بار بار کھول کے ابراہیم علیہ السلام کے قصے سناتے ہیں کبھی کہتے ہیں تم لوجک کو مانتے ہو یہ تو سودا لوجک کا نہیں ہے جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک دفعہ امیر بنے امیر المومنین بنے جب وہ امیر المومنین بنے تو میٹنگ کر رہے تھے مکہ کے سرداروں کے بچے آپ کی عمر کے جو جو مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہو کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ میٹنگ ختم کریں گے تو ہمیں بلائیں گے تو ہم جا کے اپنی میٹنگ کریں گے and remember remember سرداروں کے بچے تھے عام بچے نہیں تھے امیر بچے تھے اس وقت کے اور عرب میں سرداروں کے بچوں کے اندر ایک اپنی وہ ہوتی ہے سیلف ریسپیکٹی سے کہہ لے وہ سیلف ریسپیکٹی تو اور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ویٹنگ ویٹنگ ادھر سے بلال رضی اللہ نے وہ آئے خادم نے جا کے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ کا عمر بن خطاب کو امیر المومنین بلال رضی اللہ آئے ان کو باہر پٹھا دوں آپ میٹنگ کر رہے تھے آپ ایک دم اٹھے جوتے بھی نہیں پہنے اور جا کے دروازے سے جا کے بلال رضی اللہ عنہ کو کہا لبائک آئیں جی آئیں مرحبہ آئیں بلال آئیں تو مکہ کے سرداروں کے بچوں نے یہ کہا what is this امیر المومنین ہم اس سے پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آپ ان سے پہلے کے انتظار کر رہے ہیں آپ نے بلال کو فوراں لینے بھی آگئے اور بلال کو ہم سے پہلے ٹائم دینے لگے ہیں یہ کیا انصاف ہے عمر بن خطاب نے کہا اوہ دیکھو میری گال سنو غور سے سنو تم نے دیکھ کے سودا کیا تھا اسلام جب پھیل گیا تھا بلال نے بن دیکھے سودا کیا تھا تمہارا اور بلال کا ریڈ برابر کا ہو سکتا ہے آج کیوں ہم چیمپئن نہیں بنتے آج کیوں نہیں ہم لیڈر بن رہے کیوں ہماری قوم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہی ہیں کیوں کہتے ہیں کل میرے پاس ایک وابڈا کا بندہ آیا اس کہتا بیٹھا ہوا تھا ویسی قرام کے سلسلے میں آیا تھا تو گھر بیٹھا تھا میں نے کہا اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس مسلمان پہ چڑھتا ہے اس بندے پہ چڑھتا ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے آج مجھے بتاؤ ٹی وی پروگرام اٹھا کے دیکھ لو گھروں میں دیکھ لو سکولوں میں دیکھ لو یونیورسٹی میں دیکھ لو کرکٹ کے ڈریس روموں میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے وہ اب مجھ سے سوال کریں بیٹھا کہ آپ کی ٹیم کیسی پاکسینٹ کی ٹیم کیسی ہے کرو سوال بہت تباہ ہو گئے جی سارا بورڈ خراب کر رہے جی فلان ہو رہے جی سارا مارکہ سوارشیں چلتی ہیں بہت پیسے کمانے فلان جی بہت یہ ایک بات بھی میں نے پوزیٹیف کی ہے اس دنیا کا مالک اور خالق کون ہے یہ زمین کی چوٹیوں کو کھانا کون کھلاتا ہے سمندر کی مچھلیوں کو کون کھلاتا ہے وہاں بھی کرونا آتا ہے وہاں بھی تفاہن آتے ہیں وہاں بھی زلزلے آتے ہیں ان کو کون پالتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں ہم اپنی صلاحیتوں کے اوپر ڈپینڈ کر کے پرے ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کو تانے مارتے ہیں ہم کہتے ہیں میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں جبکہ اللہ کہتا ہے ایک مایٰہ جا رہا تھا اس محینے نے نے کیڑے کو پکڑا مو میں لیا اور مو میں لے کے اس محینے نے کیڑے کو مو میں اڈبایا اور دریا کے اندر جانے لگا اب و سلمان علیہ السلام کو اللہ نے اطاکت دیئی سلمان علیہ السلام نبی تھی전�ہ کہمار نبی وہ دیکھ رہے تھے یہ پانی کے اندر سویمنگ کرتے ہوئے دریا کے اندر گیا اندر ایک چھوٹی سی ایک چھوٹے سی جو اندر ہوتے ہیں جو پتھر شتر پڑے ہوتے ہیں وہ پتھر پڑے ہوئے تھے وہ پتھروں کے اندر مینڈک گیا سلمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں دیکھتے دیکھتے کیا دیکھ رہے ہیں اس نے مو کھولا مینڈک نے مو کھولا مینڈک نے جیسے مو کھولا اس کے اندر سے کیڑا نکلا وہ کیڑا جو تھا وہ کیڑا جا کے اس سرافوں میں گیا اس کے موں میں کوئی دانہ تھا یا چوگا پتہ نہیں کیا تھا کھانا تھا اس نے وہ کھانا باہر رکھا مینڈک نے پھر اس کو موں میں لیا پھر دریا کے کنارے پہ آیا دریا کے کنارے کے اوپر باہر آکے اس کیڑے کو پھر باہر پھینک دیا جب اس کو باہر پھینکا تو مسلمان اسلام ہر مخلوق سے بات کرنے والے تھے تو کیڑے سے پوچھا ہاں بھی یہ کیا ماجر ہے تو کہا جی میں اندہ ہوں میں کیڑا اندہ ہوں میری ڈیوٹی لگائی اللہ نے میں موں میں ہر روز کھانا لے کے جاتا ہوں دانہ لے کے جاتا ہوں چاور یہ جو بھی ہے دال شاہ وہ لے کے جاتا ہوں اور یہ مینڈک آتا ہے مجھے اپنے موں میں بٹھاتا ہے اور موں میں بٹھا کے ان پتھروں کے اندر لے جاتا ہے جہاں پہ آگے اندھے جانے اندھر کیڑے گرہ چھوٹیاں وغیرہ ہوتے ہیں میں ان کے اندھر کھانا رکھتا ہوں اور کھانا رکھ کے پھر یہ مجھے اٹھاتا ہے اور پھر مجھے دریا کے اوپر رکھے کنارے کے اوپر رکھ دیتا ہے تو سلمان السلام جب یہ دیکھ رہے تھے کہا لا الہ الا اللہ اللہ چاہے تو دریا کے اندر اندھو کیڑوں کو بھی پال کے دکھا سکے پورا قوم کیا کہہ رہی ہے مر گئے جی ایکانومی تباہ ہو گئی کسی دسترخان پہ کسی لکشمی چوک کے اوپر کسی ایم ایم آلم روڈ کے اوپر کسی یونیورسٹی کے اوپر کبھی تعداد کم ہوتے دیکھئے لائنیں لگی ہوتی ہیں جہازوں کی فلائٹیں جا کے دیکھنا جا کے جہازوں کی آج ہی بچارہ ہمارا دوست انزمامولاک اس کا بڑا بھائی انتقال کر گیا آج صبح لندن میں آج صبح وہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے بیوی کے ساتھ فلائٹ لے کے نکلے فلائٹیں نہیں مل رہی جہازوں میں سیٹے نہیں مل رہی اکانومی کدھر گر گئی پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا ہر دسترخان پہ چلے جاؤ ہر مسجد میں چلے جاؤ ایسے خربوزے بھی ملیں گے کیلے بھی ملیں گے سٹرابریز بھی ملیں گی بریانیاں بھی ملیں گی کور میں بھی ملیں گی ہر چیز مل رہی ہے کیوں کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی کیوں رحمتیں اٹھیں گی اس ملک سے آج کے بعد میں نے اور آپ نے اس کمرے سے ڈیسائیڈ کر کے نکلنا ہے آج کے بعد میرا اور آپ کا کام ہے گھروں میں بیٹھ کے سکولوں میں بیٹھ کے یونیورسٹیز میں بیٹھ کے کلاسوں میں بیٹھ کے کوئی بندہ یہ بات نہیں کرے گا کہ یار یہ اکانومی تباہ ہو گئی ہمارے پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا حکمران ہمارے ایسے مل گئے اللہ کی قسم سب کچھ اللہ کر رہے ہیں اللہ کے اختیار میں ہیں جس کو چاہے فقیر سے بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دے جیسے چاہے جس قوم کو چاہے ایک دم نمبر ون بنا دے قوم شعیب نے جھوڑ بولنا شروع کیا تجارت میں لین دن میں وہ کمی کی تو اللہ نے اس کو پکڑ کے دکھا دیا اور جس قوم نے اللہ سے معافی مانگی یونس علیہ السلام کی یونس علیہ السلام کی قوم نے معافی مانگی اللہ نے آیا وہ عذاب کو ٹال دیا اللہ نے سب کے قرآن میں کھول کھول کے بتایا یہ بات یہ میرا اور آپ کا کام ہے اس کے لئے پیسے ضروری نہیں ہے کرکٹر ہونا ضروری نہیں ہے مشہور ہونا ضروری نہیں ہے اپنے اپنے محلوں میں جا کے اپنے اپنے مزدوں میں جا کے اپنے اپنے گھروں میں جا کے لڑنا بھی نہیں کسی سے کسی کے ڈسسپیکٹ بھی نہیں کرنی کسی کا ججمنٹل بھی نہیں ہونا کسی کو فیل بھی نہیں کرنا اس باوجود پاکستان needs us me and you اسلام needs us اس وقت ضرورت ہے اسلام کو ایسے لوگوں کی اب میں نے کرکٹ کہاں پہ سیکھی ہے گراؤن میں دھکے کھائیں تو کرکٹ سیکھی چھے چھے گھنٹے گرمیوں میں چھے چھے گھنٹے شارجہ کی گرمی کس کو برداشتوں کر کے دیکھیں شارجہ کی گرمی فورٹی سیکنڈ فورٹی تھری سینٹی گریٹ کے اندر ہم چھے چھے گھنٹے گیند کے پیچھے نوہ صبح نو بجے میچ شروع ہوتا تھا وہاں پہ جب ہم کھیلہ کرتے تھے ہم صبح انڈیا غلاب میچ گیند کے پیچھے تین ساڑھے تین گھنٹے پچاس آور فیلڈنگ کر رہے ہیں بھاگی جا رہے ہیں ایک دفعہ بھی کریم نہیں پڑتا تھا ایک دفعہ بھی تھکتے نہیں تھی پیچھے مقصد کا پتہ تھا کہ چیک بھی ملنگے لوگ تصویریں بھی کھینچیں گے لوگ آٹوگراب بھی لیں گے مشہور بھی ہوں گے اس لیے تھکاوت نہیں ہوتی آج ہمیں کیوں نماز پڑھتے ہوئے تھکاوت ہو جاتی ہے ہمارے کانسلٹیشن سپین ہی بہت کم ہو گئے کتنی دفعہ حدیثیں آتی ہیں کہ ایک آتی ہے پل حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ایسی بات کبھی نہیں آپ نے فرمائی تو جیسے وہ جاتی تو ہم کہتے ہیں پندرہ منٹ ہے دس منٹ ہے بارہ استغفر پانچ منٹ کی کوئی تصویریں آئیں گی ایسی اللہ ماشاء اللہ معاف کریں پانچ منٹ کی کوئی تصویریں آئیں گی تو ان تصویروں کو دیکھنے بیٹھ جائیں گے جس سے اللہ بھی نراز ہے ہم بھی خود ویلیو اپنی گرا رہے ہیں کیونکہ مجھے اپنے آپ کو ہرانا نہیں آتا I don't know how to win myself اور میں اپنے آپ کو ہرانا سیکھ گیا تو مجھے کوئی ہرا سکتا ہے کیونکہ میں پھر جدر مرضی بیٹھوں گا میں کھا لوں گا مجھے گاری کی ضرورت نہیں پڑے گی میری ٹانگیں ہیں نا میں ٹانگیں میں چل کے جا کے بسوں میں سفر کر کے میں کام کر لوں گا لیڈر بننے کے لئے کسی چیز کی ضرورت نہیں سوائے ایک چیز کے اپنا مائنڈ بنا لو کہ میں اللہ کے حکم نبی کے طریقوں کو اس دنیا میں عام کروں گا میں لے کے لوگوں کو پھروں گا اپنے دوستوں کو کہوں گا میرا بیٹا دو دن تین دن سے نا اللہ کی باتیں سن رہا تھا اللہ کی میربانی سے اللہ کا فضل ہوا صبح بھی فجر کا بیان سنا اس نے فجر کے بیان کے بعد ایک قرآن ختم تھی ان زمان کے گھر وہ سنا تھوڑا بیان تو مجھے آگے شام کو کہتا ہے میں اپنے دوستوں کو باہر گل برگ لے گیا تھا سہری کے اوپر تو کہتا ہے ماما اپنی ماں کو کہتا ہے کہتا ہے ماما can you get me two قرآن انگریزی کے میں اپنے دوستوں کو انگریزی کا ترجمہ لے قرآن دینا چاہتا ہوں میں نے ان کو کہا یار قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن میں اللہ ہم سے باتیں کر رہے کہتا ہے بابا میں نے اس کو دعوت دی اپنے دوستوں کو آج دونوں دوستوں کو کہ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں بڑا مزا آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہر سوال کا اللہ جواب دے رہے ہیں جو چاہیے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ایک کتاب ہے جو کامیابی کامیار ہے اس دنیا اور آخرت کی اس کتاب کو نہیں پڑھتے ہم why the reason behind this کہ دل وہاں نہیں لگ رہا میں اپنے آپ کو نہیں ہرارا میں اپنی خواہشات کو پورا کرتے کرتے میں چاہتا ہوں کہ اپنی خواہشات کو پورا کروں میں خواہشات کیسے پوری کر سکتا ہوں یہ کرکٹرز کیوں مسجدوں میں جا کے سو رہے ہیں مصبع لکھ نے کپتانی چھوڑی کپتانی چھوڑ کے اللہ کے راستے میں تین دن لگایا اب تین چار مہینے بعد ملاقات ہوئی ہم نے کہا یار اس کی خبر تو لیں بڑا مشہور پاکستان کا کپتان رہا ہے چار سار اس نے پاکستان کو جتایا ہے نمبر ون ٹیسٹ رینکنگ میں آئے ہیں دیکھیں تو صحیح تو آگے سے کیا جب اس کے گھر گئے تو کہتا ہے میں کہا یار تین دن مصطورات کی جماعت میں جانا ہماری عورتوں نے مسجد میں مطلب تین دن لگانے ہیں چلیں کہتا چلو مشیبہ اس نے نا نہیں کی چلا گیا دو دن کے بعد امیر جماعت کا جو ہوتا ہے نا اس نے کہا کھڑے ہو کے بتاؤ مصطورات کیسا فیل کر رہے ہو یہاں پہ آکے کہتا جی پہلے تو میری وائف کا نہیں میری وائف کا اور میں اپنی دونوں کی فیلنگ بتاتا ہوں کہتا ہے میں نے ابھی اپنی وائف سے فون پر بات کیا وہ اندر ہوتی ہیں مصطورات آپ کو بتا گھر کے اندر ہوتی ہیں مجھے جو بات بتائیے وہ میری فیلنگ بھی ہے تو وہ فیلنگ سنے کیا ہے کہتا ہے تین مہینے سے نہ مجھے نہ میری وائف کو نیند آ رہی تھی نہ ہمارا کھانے کو دل کر رہا تھا ڈپریشن تھا چار سال لوگوں نے سلوٹ مارے چار سال لائنوں میں لگنا نہیں پڑا چار سال تک اللہ نے من مرضی والی زندگی گزاری لوگ آ کے کام کہتے تھے تین چار مہینے ہو گئے اب لوگ پوچھتے بھی نہیں گھر میں کھانا بھی سب کچھ ہے پیسہ بھی سب کچھ ہے سکون نہیں تھا دو دن یہاں پہ اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر میں میں بھی اور میری وائف بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں وہ بھی سو رہی ہے اس کو بھی نیند آ رہی ہے مجھے بھی نیند آ رہی ہے اور میری پوکھو دی جا رہی ہے منہ کھانا کھانے کا مزہ آئی جا رہا ہے کیوں؟ اللہ کے حکم نبی کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کام جائے تھے کوئی برا نہیں ہے پاکستان کا کوئی حکمران برا نہیں ہے سارے لوگ اچھے ہیں ہمارے لیے سارے ہمارے قابلے دید ہیں بتاؤ اللہ قرآن میں کہ اللہ کہہ سن لو اللہ کہتا ہے اگر تم میرے بندے کے اوپر پردہ داری کرو گے تو میں تمہاری پردہ داری کروں گا اگر پردہ پوشی کرو گے تو پردہ پوشی کروں گا اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور میرے بندے کے گناہوں کو جو کہ اس کے اندر ہیں یہ نہیں کہ گناہ نہیں اس کے اندر گناہ ہیں ان گناہوں کو تم چار بندوں میں کہو گے جی فلانو یار دل میں لگتی ہے اس کے ساتھ تو اس کی چار برائیاں تم چار دوستوں میں جا کے بتاؤ گے اللہ کہے گا تم نے میرے بندے کی برائیاں کیے تم نے برے بندے کی برائیاں کو اچھالا ہے مشہور کیا اس کی پبلسٹی کی ہے تو سنو غور سے سنو اگر معافی مانگ لوگے اس سے اور مجھ سے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اگر ایسا نہیں کرو گے تو سنو گوھر سے میری بات تو میں گھر میں بیٹھ کے خود آ کے زلیل کر کے جاؤں گا حدیث ہے جس کے الفاظ آج کیا ہمارے میڈیا میں کیا ہو رہے ہیں اس نے یہ کر دی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کائنات کا مالک اور خالق کون ہے میرے پیارو بولو کون ہے یہ جو آج جو یہ نظام جو بارش جو چل رہی ہے یہ کس نے برسائی ہے آج یہ ایپریل میں کبھی ٹھنڈ دیکھی تھی یہ کون ہے جو موسموں کو بدل دیتا ہے یہ کون ہے جو بہار خزان سردی گرمی کا بنانے والا ہے یہ کون ہے جو میجھے اور آپ کی ت사� سے دینے والا ہے آج ان замام کے بھائی کو لے گیا کل مجھے لے جائے گا کل آپ کو لے جائے گا کل کسی کو لے جائے گا کہتا ہے پھر کہتا ہے بھی ہے مجھے اور آپ کو کہتا بھی ہے پپر بھی اوڈ کر دیا آنے کی ترطیب رکھی ہے میرے بندوں اور بندیوں جانے کی کوئی ترطیب نہیں ہے دادہ زندہ تو پوتے کے لے جاتا ہوں پوتا زندہ تو دادے کو لے جاتا ہوں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے آئی ایم دا کریئٹر آئی ایم دا مالک میں اس کا خالق اور بالک ہوں میں میرے حکم پہ آجاؤ تو تو رہی دنیا ہی جنت بنا دوں اب کوششن یہ ہے کہ کرنا کیا ہے پتہ تو کچھ نہیں ہمیں ہم کھلاریوں کو پھر اللہ کے راستے میں نکلیں پھر اللہ کے راستے میں نکل کے یہ دین سیکھا میرے پہ قرآن کو سیکھا ایک حبیب نجار ایک بندے کا نام ہے سورت یاسین سورت یاسین پڑھو نا تو اس کا ترجمہ پڑھو تو اس کا علماء اکرام مفتی ازارات اس کا نام لکھتے ہیں حبیب نجار یہ دریا کے کنارے کے اوپر بے کے لکڑیوں کا کام کیا کرتا تھا یہ قرآن کا واقعہ بتا رہا ہوں لکڑیوں کا کاربہ کرتا ہے دو نبی اللہ نے اس قوم کے اوپر بھیجے دو نبی اس قوم کے اوپر آئے اور آکے کہتے ہیں اے ہماری قوم ہماری بات سن لو ہم اللہ کے نبی ہیں یہ قوم والے آئے اور ان سے لڑنے لگ گئے اس حبیب نجار لکڑہارے کو پتا چلا یہ بھاگتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہتا ہے کون ہیں بھی یہ یہ کہتے ہیں یہ نبی ہیں اور اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں تو ان کی بات کہتے ہیں ہماری بات سن لو تو لکڑہارے نے کہا یار سن لو یہ قوم سا تم سے پیسے مانگ رہے ہیں چندہ مانگ رہے ہیں یا ووٹ مانگ رہے ہیں یہ تو تم سے بات اللہ کی کر رہے ہیں تو سن لو اس بات کے اوپر اس قوم والوں نے اس لکڑہارے کو ٹھا کر کے چھوڑی ماری اور مار دیا ختم اب اس کے جیسے موت آئی اس کو اس کے چھوڑی لگی اللہ نے اس کا ابھی سانسیں اس کی اکھر گئی اس کی روح پرواز کر رہی ہے پر اللہ بادشاہ جو چاہے جیسے مرضی کر دے چاہے تو تین سو سال قرآن میں کہتا ہے صحابہ قائف کو پہاڑی کے اندر ایک غار کے اندر تین سو سال میں نے سلا کے پھر زندہ کر کے دکھا دیا سکھے بھی بدل گئے تھے دولت بھی اس موسم کی بدل گئی تھی اس زمانے کی بدل گئی تھی میرا حکم ہوا تو تین سو سال تین نوجوانوں کو کچھ نوجوانوں کو اٹھایا اور اٹھا کے اس زمانے میں پیش کر دیا تو اللہ کا نظام جب یہ چلتا ہے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اوف میرے پیارو اللہ جو چاہتے ہیں کرنے والے ہیں حبیب نجال کا اس سانسیں اکھڑ گئی ہیں روح پرواز ہو رہی ہے اور کیا کہنے لگیں اوف اللہ کی قسم یہ بات اللہ مجھے سمجھا دے ہم سب کو سمجھا دے کہہ رہے ہیں اے کاش میری قوم جس کا ترجمہ ہے جس کا مفہوم ہے اے کاش میری قوم تم دیکھ لیتے ان چند بولوں کے اوپر میں نے جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ دیا ہے اللہ کے نبیوں کا ساتھ دیا اور صرف یہ کہا ہے سن لو ان کی بات ان کی بات سن لو اس سننے کے اوپر اس سننے کے اوپر اللہ نے میرا اگلے کان کا میرا مقام مجھے کھول کے دکھا دیا ہے اے کاش میری قوم تم دیکھتے ان چند لفظوں کے اوپر اللہ نے میرا سودا کیا مجھے اطا کی ہے اللہ نے اس کی جنت کھول کے دکھا دی اس کو اور جاتے جاتے اپنی قوم کو بتا کے چلا گیا دو بول بولے تھے سن تو لو ان کی بات صرف گلت سن لو جی بات سننے جی اس بات سننے پہ اللہ نے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول یہ تم نوجوان آج نیت کرو میرے پیارو یار پڑھنا ہے ڈاکٹر بننا ہے whatever you guys are doing here now جو بھی ڈگری لے رہے ہو اس کا number one ڈگری لے نا بھل number one ڈگری پتا کیوں لے نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ جوتے میرے پاؤں پھٹے ہوتے تھے دونوں گھوٹے جوتے نہیں تھے میرے پاس بچپن میں کیونکہ اببا جی کے پاس پیسے نہیں تھے ریلوے کے گراؤنڈوں میں دھکے کھا رہے ہیں سڑکوں کے اوپر میچ کھیل zien جدھر میچ ملا ادھر ہی کھیلنے ہیں جدھر میچ ملا ادھر ہی کھیلیں ہیں تھکاوٹ ہوتی نہیں تھی کیونکہ شوق جو ہوتا ہے پیشن جو ہوتا ہے انسان کا انسان کا پیشن انسان کو تھکنے نہیں دیتا بھاگی جا رہے ہیں بھاگی جا رہے ہیں خونوں نکل رہے ہیں اگڑوں سے خون والد صاحب کے پاس پیسے کوئی نہیں ایک چیز سمجھ میں آگی تھی اگر آپ کو اللہ سمجھا دے مجھے سمجھا دے میرے بچوں کو سمجھا دے ہماری قیامت تکران میرے سمجھا دے کہ میرا باپ افورڈ نہیں کر سکتا پر میں اپنے باپ کے لئے کچھ بننا چاہتا ہوں میں اپنے بہن بھائیوں کا سہارہ بننا چاہتا ہوں میرے باقی بھائی نہیں ایسا سوچتے میں تو سوچ سکتا ہوں اور سوچ کب بندے کے پورے سوچ انسان کی سوچ کب اس کو ملتی ہے اس کے مقدر اس کو کب اللہ اس کے راستے کھولتا ہے واقعی تو وہ اس چاہے تو فقیر سے بادشاہ بادشاہ سے فقیر بنا دے اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں مگر اسباب دنیا کے اسباب پر کہا ہے انگوٹھے پھٹے ہیں پھر میں نہیں بحث کیتی پھر لوگ پریکٹس میں چار بجے آتے تھے جون جولائے کی گرمی میں میں دو بجے پہنچ کے اکیلہ نیٹ میں بالنگ کر رہا ہوتا تھا جو کلاس میں دس من لیٹ آئے گا وہ دس من لوگوں سے پیچھے ہوگا جو دس من مسجد میں پہلے آئے گا وہ اللہ کے قریب اور ہو جائے گا اس کی انوائرمنٹ مسجد کی انوائرمنٹ اس کے ساری چیزیں وہ اس کے دل میں اترتی جاتی ہیں اتر جاتی ہیں وہ اس سے معنوس ہو جاتا ہے اور جب کسی چیز سے بندہ معنوس ہوتا ہے اس کی چیزوں کو اڈاپ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے دس من کلاس میں لیٹ آوگے تو پھر دس من پیچھے دس من آگے آوگے تو لوگوں سے دس من آگے آگے پڑا ہی کچھ نہیں کی تھی کچھ پڑا لکھا نہیں دس من پہلے آگے دیکھنا تمہارا سارا نظام اللہ کیسا چلا رہا ہے تو آج یہ نیت کرو یہاں پہ بیٹھ کے کہ میرا باپ مجھ پہ پیسے لگاتا ہے میری ماں میری کپڑے نہیں خریدتی مجھے ڈاکٹر بنانے کے لیے اس نے بیجا چارٹر اکاونٹر بنانے کے لیے بھیجا ہے انجینئر بنانے کے لیے سائنٹس بنانے کے لیے whatever you want to do پر am I justifying my mother's and my father's پیسے میں اپنے ماں باپ کے پیسوں کے ساتھ justify کر رہا ہوں میں تو چار اپنے پیرڈ میں بھی آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھتا اور آکے اوپر کنٹین میں آکے بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گپیں لگانا رہا شروع کر دیتا ہوں کیوں کیونکہ پتہ نہیں ہے میرا باپ کدھر سے پیسے کے ماں کے لارہا ہے اس کے غموں کا مجھے نہیں ہے اس لیے میں underachiever اس لیے میرے اندر گول ہی نہیں ہے میرے زندگی کا مقصد ہی کچھ نہیں ہے ہماری زندگی کا مقصد ہے میرے باپ کے غم مجھے مل جائے یا اللہ میری ماں کے غم مجھے مل جائے میرے بہن بھائیوں کو میں اٹھا کے لے جاؤں اوپر یہ ہے لیڈر کوئی ایک دن نہیں پڑھنا ہر روز پسنا پڑھتا ہے اس کے اندر ہر روز مال کھانی پڑھتی ہے ہر روز اپنے آپ کو ہرانا پڑھتا ہے پانچ سال اپنی زندگی کے تم ہرانا سیکھ لو چار یا پانچ سال یہ میں زیادہ کہہ رہا ہوں پانچ سال اور جو لوگ تمہیں فون کر کے بتاتے ہیں او یار فلم دیکھیں چلیئے او یار گپ شپ لگائیں او یار کنٹین میں بیٹھیں آو یار سگرڈ پی لیں آو یار یہ کام کر لیں تم آگے کہتے ہو نہیں یار میرا باپ مجھے سامنے نظر آتا ہے شام کو گھر آتا ہے تھکا ہوا آتا ہے پتہ نہیں کہاں سے پیسے لے کے آتا ہے میری پیس ایڈوکیشن یار میری ماں نے آج اس دفعہ اس مہینے کپڑے نہیں بنائے میری ماں نے موبائل چینج نہیں کیا اس کو میرے والد کہہ رہا تھا کہ موبائل چینج کر لو تمہاری آواز نہیں آتی فون پہ وہ کہتی یہ نہیں ٹھہر جو اگلے مہینے لے لیں گے اس دفعہ بچے کی فیس کے پیسے زیادہ آگئیں نہیں لیے تو میں ان کی باتیں یاد رکھتا ہوں میں اپنی باپ میرے ماں نے فون نہیں لیا نا تو میں میرے بانی کر کے یار میں اپنا ہومورگ کر لوں میں کلاس اٹینڈ کر لوں میں نے نمبر ون بننا ہے تو ہوگا کہتا ہے پانچ سال بعد اگر تمہیں فون نہ آئیں تو مجھے آکے پکل لینا اللہ سب کی حفاظ بھی فرمائے پانچ سال بعد وہی لڑکے فون کریں گے اور تمہیں جب اللہ کوئی حکومت دے گا جب تمہیں اللہ کوئی ایسی کام دے گا تمہیں فون کر کے کہیں گے یار کوئی نوکریدہ بندوبست کر سکتے وہ پھر کہے گا کوئی بات نہیں تانہ نہیں مارے گا اس وقت وہ کہے گا کوئی بات نہیں میں کوشش کرتا ہوں کاش اس وقت آپ کو ہرا نہیں سکے تم اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے میں نے اپنی خواہشات کو من مار لیا تھا کہ اپنے لیے تو جی لیتے ہیں سارے جی کے دیکھو تو صحیح کسی کے لیے اور کسی کون ماں باپ جس نے پیدا کیا وہ ماں یار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا زیارت کر رہا تھا تواف کر رہا تھا ایک شخص نے اپنی ماں کو کندوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اپنی ماں کو اپنی بیک کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور تواف کر رہا ہے تواف کر رہا ہے کر رہا اور ایک پوئن پڑ رہا ہے نظم پڑ رہا ہے عربی میں جس کا مفہوم ہے آج میری ماں اور میرے ماں اور میرے درمیان میرے پیار کے درمیان کوئی آ کے تو دکھائے مجھے آج میری اور میرے ماں کی پیار کے درمیان کوئی آکے دکھائیں جو آئے گا اس کو میں ختم کر دوں گا اور یہ عربی میں پڑھ رہا تھا اور تواف کر رہا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے اے عبداللہ بن عمر او پروفٹ اے اللہ کے نبی کے ساتھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ہے اے اللہ کے نبی کے ساتھی آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں یہ بتائیں شام سے میں نے اپنی ماں کو اپنے کندوں پر اٹھایا ہوا ہے شام سے سفر کر کے اپنی ماں کو بیک کے اوپر لے کے اور سارے جتنے بھی حج کے مناسق ہیں یہ سارے حج کے ورچولز ہیں یہ سارے جتنے بھی مناسق ہیں میں نے اپنی ماں کو کندے پر اوپر بٹھا کے میں اپنی ماں کو حج کرائے ہیں سارے کا سارا حج میں نے اپنی ماں کو ایسے کرائے ہیں did I justify the love of my mother کیا میں اپنی ماں کے justify کیا ہے اس کی عزت اور اس کا پیار کو واپس کر سکا ہوں یہ سارا کرنے کے باوجود عبداللہ بن عمر رضی نے کہا oh no my dear brother نہیں میرے پیارے تو تو اس درد کا بھی حصہ ادا نہیں کر سکا جس وقت تیری ماں کے اوپر درد آتی ہے جب ماں کے اندر پیٹس آتی ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے جب ماں کے پیٹ میں دردیں اٹھتی ہیں تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے جب ہم پیدا ہوئے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری ماں کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے جس کے اوپرے کہتے ہیں پین وہ پین اٹھتی ہے اس پین کے اوپر اللہ قرآن میں کہتا ہے پھر اور پین بھیجتا ہوں اور اس سے زیادہ خطرناک دنیا میں کوئی پین نہیں ہے اس سے زیادہ خطرناک کوئی دنیا میں پین نہیں ہے اپنی بندی کے اوپر ایک پین بھیج کے پھر ایک آخری پین بھیجتا ہوں جب وہ آخری پین بھیجتا ہوں اس کے بعد تم دنیا میں آتے ہو تو اللہ جلے شانو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتا ہے تو اس ماں کی اس پین کا اتنا بھی حاکدانی کرسکا جو پہلی پین اٹھی تھی پہلی درد تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہوئے جو دی تھی آج کدھر چلے گے ہم اس لیے کہ اللہ کے حکم نبی کے طریقوں سے دور ہو گئے میرے پیارے آج سارے نیت کرو یہاں پہ بیٹھ اللہ کا واسطہ نیت کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کے آج کے بعد بیٹھ کے باتیں کیا کرو گے میرے والد صاحب بڑے ہو گئے نا تو جب میں کرکٹر بن گیا تھا اب مشہور اللہ نے کر دیا تھا مجھے ماں باپ کی تو میں اپنے باپ کے ساتھ میں جا کے ہمیں پنجا لگاتا تھا ایسے ہاتھ لگا کے نہیں ایسے پنجا لگا اور پنجے میں میں جان کے ہار جاتا تھا اب والد صاحب بڑے ہو چکے تھے جان کے بھی جیت کے مینہ تو میری طرح مسکرا کے دیکھتے تھے اللہ کی قسم مسکرا کے دیکھتے تھے کہ جان کے ہارے ہیں پر مجھے مزا رہے تو آ کے میرے ساتھ پنجا عرصہ ہی کرتا تیری میربانی پانچ منٹ بیٹھا کر میرے پاس آ کے بچپن میں تجھو تھوڑی سی درد ہوتی تو میں تجھو کندوں پہ لے کے گھومدہ کرتا تھا اتنا نفسہ نفسی کا دور کہ ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس میں ایسے آخری لمحات تھے بیمار ہو گئے تھے تو بیمار ہو گئے تو میں نے ایسے ہاتھ ملاتا تھا ایسے پنجا عرصہ اسلام اور میں دباتا تھا وہ مزدور آدمی تھے پہلوان تھے گاؤں کے رہنے والے تھے تو ان کو شوق ہوتا تھا پنجا بازی کا پہلوانی کا تو میں ایسے پنجا لگا کے نا میں ایسے زور سے دباتا تھا اور ان کو دکھاتا تھا اپنے موہ کے فیس امپریشن سے کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں مگر آپ کا ہاتھ نہیں دبا سکا اور کہتے ہیں پتر جنا مرضی بڑھا ہو جائے میں تو نہیں منور آ سکتا تو میرا پتر ہے جب یہ کہتے ہیں کتنا خوشی ہوتی ہوگی آج باپ گھر میں ہوتا ہے تو ہم چھپکے بیٹھ جاتے ہیں کہ باپ آگیا چلو نکلو یہ کوئی گل نہ کرے گا تبلیغ دیاں بات نہ کرے گا نماز کا پوچھے گا پوچھے گا سکول کیسا گزر ہے اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ کا خرم میں اس لئے تھوڑا سا کئی دفعہ افسوس میں آتا ہوں کہ شاید میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا مجھے اللہ نے دنیا کی ہن نعمت سے نوازا میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا میں اکثر اپنے رشتہ داروں سے اپنی بہن بھائیوں سے پوچھتا ہوں اپنی بہن بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ امی میرے کو خوش ہو کے گئی ہے نا اببو مجھ سے نراز تو نہیں ابباجی مجھ سے نراز تو نہیں تھے میں اپنی بہنوں سے اکثر فون کر کے یہ پوچھتا ہوں چیز ہے کہ میں گھر میں جاؤں اور باپتہ چلے ماں باپ بیٹھے ہوئے اور میں اب نکل جاؤں گھر میں دوستوں کی طرف نکل جاؤں چھوٹی سے لڑائی کی خاطر ہے چھوٹی سے آرگرمنٹس ہمارے گھروں میں آج کل آرگرمنٹس ہوتے ہیں نا ماں باپ کے تو بچے اس کو پرداشت نہیں کرتے نکل جاتے ہیں گھر سے میں اپنے ماں اور باپ کی میرے ماں باپ اللہ دونوں کے جنت جنت الفردوس میں علا مقام عطا فرمائے ان کی ریلائشت میں ان کی صلاح کراتا تھا بیٹھ کے میں ان کو کہتا امی تُس ہی فکر نہ کرو میں ہے نا میں دیکھ رہا ہے میں تو انہوں وڈا بن کے کی کردہ والد صاحب کو ابباجی نہ کیا کرو ڈانٹہ کرو کیوں یہ کہاں سے سیکھا نبی کی زندگی جب آئے گی گھروں میں تو پھرما اپنے باپ کو بتاؤں گا نا کہ نبی نے کیسے زندگی گزاری ہے کیسے اپنی بیویوں کو رکھتے تھے کیسے اپنی ماں کے ساتھ سلوک کرتے تھے کیسے اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے تھے آج بتاؤ یونیورسٹیز میں گراؤنڈوں میں کرکٹ گراؤنڈوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں کیونکہ نبی کی زندگی ہی کامیابی کا میار اور کوئی کامیابی کا میار نہیں ہے پھر تم ڈاکٹر بنو گے تو تمہارے سے بہترین ڈاکٹر کوئی نہیں ہوگا تو پھر لوگوں کے خیر خوا بنو گے پیسے کے لیے نہیں بھاگو گے پیسے تو تمہارے پیچھے بھاگے گا کون کون میرا بچہ تیاری ہے کہ میں نے آج کے بعد لیڈر بننا ہے اور میں نے آج کے بعد ملک میں کوئی ایسے لوگوں کی باتیں نہیں سننی جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا اس کی وجہ سے ہوا یہاں پہ زلزلہ بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے یہاں پاکستان کے پھول بھی اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں یہاں کے پھولوں کی خوشبو میں بھی اللہ رنگ بڑتا ہے اور خوشبو بڑتا ہے یہاں کے دریاؤں کو بھی اللہ چلاتا ہے یہاں کے آلو کا ریڈ بھی آج اللہ نے نکال لے اللہ کی قسم کوئی انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے یہ لگتا ہے کہ انسان گیمیں کھیل رہے ہیں انسان فیصلے کر رہے ہیں جو اپنی سانس کا اپنا حق ادا نہیں کر سکتا جو اپنی سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا جو آنکھیں بند کر کے اپنی مرضی سے آنکھیں کھول نہیں سکتا جو اپنی مرضی سے سوچ نہیں سکتا وہ کس طرح میری ایکانومی کو نیچے کر سکتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کی قسم سارے بولو اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا یا اللہ تُو سب کچھ تیرا سب کچھ ہم کچھ نہیں ہمارا کچھ نہیں بولو یہ ساری بات اور تیرے نبی کے طریقوں پہ آج کے بعد چلیں گے نورانی طریقے ہمارے گھروں میں آئیں گے میرے گھر میں لڑائی نہیں ختم ہوتی تھی بی بی سے لڑائی جھگڑے ہر روز لکھوں روپے کے کپڑے بھی دائمنڈ بھی زیور بھی کیوں میں ہر جگہ یونیورسٹی میں جا کے بچوں اور بچیوں سے یہ بات کرتا ہوں کل آپ لوگوں نے شادیاں کرنی پتہ کسی نے بیٹی دی ہے یار آپ کو کسی نے میرے الوز میرے فادر اور میرے مدر الوز دونوں پاسٹ ہوئے نو میں پانچ سال دس سال پہلے اللہ کا شکر ہے تبلیغ والوں کو اللہ زندگی برکت خیر ڈالے اس کام میں اس کام کرنے والوں میں اور جو کام کرنے ہیں اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے اللہ کی قسم یہ ذلکر نین بھائی ہوگئے یہ جتنے لوگ ہیں ان کو اللہ جزائے خیر دے اگر میں اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں نکل کے اللہ کے نبی کی زندگی کو نہ سیکھتے نہ سنتے تو آج پتہ نہیں ہم میں کدھر ہوں نہ تھا میری بیوی بچے کدھر وہ رونے تھے کئی دفعہ لائیاں ختم ہو کہ گھر ویران ہو چکے تھے وہ اپنے گھر میں میں اپنے گھر میں کیوں؟ میں 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 حق کے اوپر ہوں وہ کہہ رہی ہے میں حق کے اوپر ہوں میں کہہ رہا ہوں میں حق کے اوپر ہوں میرا نبی کہہ رہا ہے یہ حق چھوڑنے کی جگہ حق لینے کی جگہ ہی نہیں اب بتاؤں میری زندگی میچ کر رہی ہے میرے نبی کے لفظوں سے میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں یہ حق چھوڑنے کی جگہ یہاں میں مارنے کی جگہ ہے جب پتہ چلا تو پھر بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھانے بھی کھلائے فائیو سٹار ہوتلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ مجھے کھلاتی ہے میں اس کو کھلاتوں یہ لوگوں کی خاطر میں اپنے اللہ کے حکم اپنے نبی کے طریقوں کو پیچھے چھوڑ دوں جو لوگوں کے پاس کام لے کے جاؤ تو وہ دروازہ نہیں کھولتے وہ موبائل کا فون کا جواب نہیں دیتے پیچھے ریزن کیا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت یہ پسوری میں اس کا طرف فون نہیں اٹھانا مگر اللہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں اللہ ہم سے نراز تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کی طرف نہیں لوگوں کی طرف جاتے ہیں کون کون بچہ تیار ہے کہ آج کے بعد میں جب فارغ ہوں گا میں اللہ کے راستے میں نکل کے اللہ کے حکم نبی کے طریقوں کو عام پوری دنیا میں کروں گا اور میں سیکھوں گا یہ کام کون کون ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کھڑے ہو کے بتاؤ بھی کون کون اللہ کے راستے میں اپنی زبان سے بولو کہ میں تین دن لگاؤں گا چالیس دن لگاؤں گا یہ دیکھو یہ جذبہ ہوتا ہے یہ ایمان جب مسلمان کا اٹھتا ہے نا دل کے اندر سے ایمان اٹھتا ہے تو یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے جی سال کے لیے نکلوں گا اب میں یہ بچہ کہہ رہا ہے کیوں اس کے دل میں آیا ہے کیونکہ اس کو پتا چل گیا باقی کام میرا اللہ کرے گا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بہترین تجارت یہ ہے میرے بندوں اور بندیوں تم میرے کام کرو میں تمہارے کام کرتا ہوں اور اے ایمان والوں بتاؤ تمہارے رب سے بہتر کوئی کام کر سکتا ہے بیٹ جو جزاک اللہ جمعہ رمضان کا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ کون کون بچہ تیار ہے جمعہ میں تین دن اللہ کے راستے میں نکالنے کے لئے اب بتاؤ کھڑے ہو کے نام لکھاؤ اب پتا چلے گا اس فرائیڈیس کھڑے ہو کے نام لکھاؤ آپ دیکھو سب نے کھڑا ہو کے نام لکھایا تھا جمعہ کو پتا بھی نہیں چلنا وہ گیا جی اور کیا میں ابھی کیا بات کر رہے ہیں ہم نے کیا سیکھنا ہے اللہ کے حکم نبی کے طریقوں پہ جا کے جب اللہ کے راستے میں جائیں گے یہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں درتے مارے مولویوں کے میں کہاں مولویوں کے قریب بھی نہیں جانا اب اللہ نے دکھایا کہ بیوی کو کیسے رکھنے بچوں کے ساتھ بات کرنے کونٹریکٹ کیسے کرنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھنا اب حمد کرو ابھی لکھا لو یقین کرو پتا بھی نہیں چلنا انشاءاللہ شاباش یہ پاکستان ٹیم نہیں بن رہی یہ اللہ کی ٹیم بن رہی ہے اللہ کی ٹیم میں میرا نام آج ہے یہ ہمارے سارے اکھلاری اللہ کا شکرہ بھی کرونا کے اندر وہ یا پوری جماعت میں نماز تین دن لگا کے چلے گئے تھے یہ غزوان ہو گیا یہ شداب ہو گیا یہ تین دن لگائے ہیں کرونا کے اندر جب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھئی بغیر اللہ کا ان کے جذبہ تھا کیا اللہ سے ہوتا اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اور بتاؤ بھئی اب بتائے یہ شرم کو توڑنے ہے شرم کو توڑنے شرم اللہ کو دکھانا ہے یا اللہ میں تیرے دین کے لئے حاضر ہوں ہر وقت تیرے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا میں اس کام کرنے کے لئے تیار ہوں اور بھی لکھائیں یا میں تو سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے فضل سارے لکھا دیں گے یا نام یقین کرو میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ کے فضل سے مسلمان کے اندر تو جذبہ ایسا ہے آپ کا نام کی یہ ابھی زلکر نے بتا رہے ہیں کہ ستر سہ روزوں کا ستر سہ روزوں کا ابھی نا میں پہلا سہ روزہ لگانے کیا نا میں بڑی فنی ستر سن آتا ہوں آپ کو ابھی آپ تو پھر دل کرے گا تو میری میں نہیں شادی ہوئی تھی دو چار سال ہو گئے تھے تو میں پیک پہ تھا اپنی کرکٹ پہ تو میری پتا چلا جی کہ میں تین دل لگانے اللہ کے راستے میں لکھنے لگا ہوں تو وہ میرے گھر والے بھی میری ان لوز بھی سمجھے میری وائیپ بھی سمجھے یہ تے محلوین زیادہ چڑھنے لگ رہا تو وہ جب انہوں نے کہا ہے تو گھر میں ایک دم سارے آگے جی کتے چلیں اپنی جوان بیوی کو اپنے بچوں کو چھوڑ کے میں ان کی باتیں سنتا رہا سنتے سنتے پھر ایک دم میں نے کہا ہاں اللہ پھر آپ کو حکمت دیتا ہے تو میں نے کہا جی میں پاکستان ٹیم میں میں سلیکٹ ہو گیا ہوں ابھی ہماری ٹیم جانی ہے تین مہینے کے لیے اسٹریلیا تو میں تین مہینے بیوی بچوں سے دور ہوں گا میری بیوی جوان ہے میرے بچے بھی ہیں تو میں تین مہینے ابھی ٹریکٹ بورڈ کو فون کر کے کہتا ہوں کہ جی مجھے سلیکٹ نہ کرنا کیونکہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا وہ کہتے ہیں نہیں 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 ادھر جانا ہے یہ بھی کرو وہ بھی کرو کیوں وہاں سے پیسے ہی ملتے ہیں یہاں سے اللہ ملتا ہے اور جس کو اللہ مل گیا پیسے تو ویسی اللہ کا قدموں میں رکھ دے گا پھر سب کو سمجھ آئی نہیں سچ بات ہے یہ اکثر ہمارے تبریغ جماعتی بنے یہ سپورٹس کی جماعت ہماری کھلاڑیوں کی ذلکرنین بھائی یہ لاہور کے اندر دو تین لڑکے بچارے نشے میں نالی میں گرے ہوئے تھے ان کی ماں پرشان تھی ان کی ماں پرشان تھی انہوں نے اٹھایا اس کو انہوں نے اٹھایا اٹھا کے مزل لے کے گئے اس کو نہایا دعایا کھانا کھنا کھلایا چالیس دن اپنے ساتھ رکھا چالیس دن کے بعد وہ گھر میں آیا وہ ماں کی بھی فکر کرنے لگا اپنے بھائی کی بہن بھائیوں کی فکر کرنے لگا تو ذلکرنین بھائی اور ان کی جماعت والے بتاتے ہیں انہوں نے یہاں ماما مسجد میں آگئی ہیں دون شہر میں لوگوں کی وہ آکے کہتی ہیں خدا کا واسطہ ہمارے دوسرے بیٹے کو بھی سار لے جو یہ کیا ہیرہ بنا کے تم نے اللہ نے بھیج دیا ہمیں اس کو تو اصل زندگی کا مقصد اب پتا چلا ہے کہ زندگی کیسے گزاری یہ محول کا اثر پڑتا ہے بتاؤ بھی اب لکھاؤ اب نام جس کے دل میں آتا ہے اللہ کا فضل سے اٹھاؤ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے لیے شعباز شعب ہاں جی بچے دیکھو یہ دوستوں اٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بچے دونوں بھی اٹھے ہیں دوست آپ نے ان کے بعد آپ کا نام لکھتے ہیں دکھرے رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اٹھا ہے بچہ ہمارے نبی کے بعد اب کسی نبی نے نہیں ہے یہ کام ہمارے اوپر ہے یہ کھلاری کیوں کرتے ہیں اب ہمیں بنا رہے ہیں یورپ کا پورے کیونکہ اللہ کا شکر عویزے بوزے ہمارے لگے ہوئے کودر جا کے اپنے مسلمان بھائیوں سے سعید انبر پورا امریکہ پھرتا ہے سال بھومتا رہتا ہے ہر سال اللہ کے بندوں کے پیچھے پھرتا رہتا ہے سعید انبر کیوں؟ وہ اس لیے پھرتا ہے کہ اللہ کے سارے کے سارے لوگ پاس ہو جائے یہ ہمارے نبی کی فکر تھی تو کیوں اب شادیاں کرنی ہے تو شادیاں کر کے پتا ہو نا بیوی کو کہ اصل بیارک خدا اللہ کا وکبر یہ بندہ ہے ہمارے جتنے بھی کھلاری ہیں بیٹھ کے آپ مذاکرہ کرتے ہیں گراؤنڈوں میں جب ہم ہوتلز میں بیٹھتے ہیں تو یہ مذاکرہ کرتے ہیں کہ خوابند اچھا کیسے بننا ہے اچھا بیٹا کیسے بننا ہے ایسے دوستوں میں بیٹھ کے گپیں بھی لگاتے ہیں لطیفے بازی بھی چلتے ہیں کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے مگر ساتھ یہ بھی مذاکرے چل رہے ہوتے ہیں کہ خوابند کیسے بننا ہے اچھا دوست کیسے بننا ہے اچھے دوست کی نشانی کیا ہے چار لفظ ہوتے ہیں دوست میں چار لفظ دوست میں دال سے دیانتدار واو سے سین سے تے سے تابعہ دار دیانتدار وفادار سچا تے تابعہ دار اب بتاؤ مجھے یہ دوست پتا کون ہے کہاں ملتے ہیں جب میں آپ کو آپ کا دوست بن جاؤں گا اور اللہ کی رضا کے لئے ملوں گا آپ کے کام آنے کی کوشش کروں گا آپ سے کام نہیں لوں گا ساری زندگی ملی اور آپ کی دوستی نہیں ٹوٹ سکتے کیونکہ بیچ میں مقصد کیا ہے اللہ کی رضا اللہ کی رضا کون باقی تیار ہے ابھی پھر دعا کریں اور پھر انشاءاللہ تعالی ختم کریں بتاؤ بھی آخر میں جنہوں نے کبھی زندگی میں کبھی زندگی میں تین دن نہیں لگائے وہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ کھڑے کر کے دکھائیں ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں تین دن نہیں لگائے بچوں لگا لو پتہ بھی نہیں چلنا اللہ کی قسم دنیا بھی بن جائے گی کھڑے ہو کے لکھا دو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اور اس میں کوئی چکر نہیں ہے کسی کا اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے یہ سارے لوگ جاتے ہیں سارے فرقے کے لوگوں کو جو اللہ تفیق دے دیتا ہے اس میں کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ ہاتھ بن کے پڑی ہے نماز آتھ کھول کے پڑھ رہے ہو کیسے نہیں یہاں پہ اللہ کے حکم نبی کے طریقے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ماں باپ کی ویلیو کے ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا کیسے ملنا ہے جھوٹ نہیں بولنا غیبت نہیں کرنی یہ سارے کام ہوں گئے بتاؤ بھئی ہے کسی کے دل میں آرہی بات اور ٹھیک ہے جی کیسے تفیق ہوں گئے ٹھیک ہے آپ نے جی نے بھی ارادہ کیا ہے ابھی یہ سیشن ختم ہونے کے بعد دعا کے بعد کلاس میں بیٹھیں پھراہ ڈسکس کر لیتے ہیں کیسے انشاءاللہ تفیق بنانی جی میں بات دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا دعا کے بعد تھوڑی گئے کے لئے پانچ میرے لگیں تاکہ پھروں کے سامنے آجے کیسے تفیق بنانی ٹھیک ہے سب بیٹھے گئے نا اور پہلے جی نیت کر لو نماز آج کے بعد کونچ وقت کی کدھر جا کے پڑھنی انشاءاللہ قرآن کی طلاب صبح شام ترجمہ کے ساتھ لوگوں کا ججمنٹل نہیں بننا جھوٹ نہیں بولنا غیبت نہیں کرنی ماں باپ کی ماں باپ کی خدمت کرنی ہے نافرمانی نہیں کرنی ٹھیک ہے اور لوگوں ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ہمارا یقین ہم نے سب نے لیڈر بن کے کیا بننا ہے کہ لوگوں میں اس وقت پوری قوم میں اور ساری جگہ پہ اللہ کے حکم کیسے زندگی کرنے سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے بارے میں بتانا ہے کہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے اور کامیابی کا میار اس دنیا میں کس کی زندگی سے ملے گا ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے کرو گے انشاءاللہ رشتہ دروں کے ساتھ اچھا سلوک انشاءاللہ اپنی میں مر گئی آج کے بعد انشاءاللہ کوئی گالی دے گا اس کو چھوڑنا ہے معاف کرنا ہے بدلانی نہ لینا بس یہ مسلمان کی شان دیکھنا پھر تمہیں ایسے تمہیں لگے گا you are the most most powerful man on this world ٹھیک ہے جی دعا کر دیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکن عبد و یاکن استعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ اے اللہ جو کہا ہے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس یونیورسٹی میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں جتنے آئیں گے جتنے آکے چلیں گے ان سب کو حدایت نصیب فرما اے اللہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما اے اللہ ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما اے اللہ ان سب کو یا اللہ اسلام کا دائی بنا اے اللہ اپنے حکم اپنے نبی کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے قرآن کو صحیح سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں تیرے سہارے کے سوا کوئی سہارا نہیں تیرے آسرے کے سوا کوئی آسرہ نہیں اللہ تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا تو نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا اللہ آج ہم نیت کرتے ہیں کہ ہر روز تس سے بیٹھ کے باتیں کیا کریں گے توسے بھیق مانگیں گے تیری نیمتوں کا شکر ادا کریں گے اور اللہ ہم سے جتنے بھی سگیرہ کبیرہ جان کے نجانے میں گناہ ہوئے اللہ ہم سب سچے دل سے معافی مانگ کے ہمیں معاف فرما دے اللہ ہم سارے پریشان ہیں ہر گھر میں یا اللہ آج رڑائی جھگڑے ہیں اس لیے کہ تیرے حکم تیرے نبی کے طریقوں پر ہم ہٹ گئے اللہ ہمیں اپنے حکم اپنے نبی کے طریقوں پر واپس لیا اللہ ہمیں قرآن کو سینے سے لگانے والا بنا دے قرآن کو دل میں اتارنے والا بنا دے اے اللہ اے اللہ نوازوں میں اپنا دھیان نصیب فرما دے اے اللہ میرے اللہ یہ نوجوانوں کے ہاتھ اٹھیں یا اللہ یہ جوانی ہیں اور تُو نے سات بندوں میں سے ایک ایسے نوجوان کے بارے میں بتایا ہے قیامت والے دن تُو عرش کا سایا اس کو عطا کرے گا سات بندوں میں سے جو نوجوان اس جوانی میں تیری عبادت کرے اور تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہ اے اللہ میں تو تیرے دین کے لیے تیار ہوں مجھے اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اے اللہ ان بچوں کے فیوچر کو اچھا کر دے ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک اور سینے کی تھنڈک بنا دے اے اللہ اے اللہ جب ان کی شادیاں ہوں تو ان کی زندگیوں میں یا اللہ ان کے نبی کے طریقے ہوں یا اللہ ہماری بچیوں کو حیاء نصیب فرما دے ہمارے مردوں کو حیاء نصیب فرما دے ہماری بچیوں کو پردہ نصیب فرما دے اللہ جسنا آج کل کے کریکٹر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے اللہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں اللہ ان بچوں کو بھی ایسی ہی حمت عطا فرما دے اے اللہ ہر طرف یا اللہ کو ایڈوکیشن ہے اے اللہ اس کو ایڈوکیشن میں ہماری بچیوں اور بچوں کی حفاظت فرما دے اے اللہ اپنی نافرمانی والے یا اللہ ہر عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے لا حول ولا قوت اللہ اللہ نیکی کی توفیق بھی تو ہی دیتا ہے بدی سے بھی تو بچاتا ہے اے اللہ ہم سب کو ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کے اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما دے تو خود کہتا ہے جس آنکھ میں آنسو آ جائے مکھی کے سر کے برابر بھی اس چہرے کو جہنم کی آگ کے اوپر حرام کر دیتا ہوں اے اللہ ہماری آنکھیں پتھر ہو چکے ہمارے دل پتھر ہو چکے اے اللہ آج دنیا کا کوئی مال کم ہو جائے تو رونا آتا ہے اللہ نماز چھوٹ جائے قرآن کو سن کے پڑھنے سے رونا نہیں آتا اللہ یہ رونا ہمارا اپنے دین کے لئے جاری فرما دے اے اللہ بس یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما لے اے اللہ بھائی انزمان کے جو بھائی ہیں اللہ آج اللہ تُو نے ان کو اپنے پاس بھلا لیے اے اللہ یہ نوجوان بیٹھے ہیں اللہ ان کی بکشش فرما دے بے شک تُو نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں جس کو موت آتی ہے تو اس کا حساب کتاب نہیں لیتا یا اللہ وہ نیک بندہ تھا یا اللہ نمازی آدمی تھا اور یا اللہ بھائی انزمان بھی تیرے دین کا کام کرتے ہیں اللہ ان کے پوری فیملی کو صبر و جمیل عطا فرما دے اور اللہ اس کے یا اللہ انزمان کے بھائی کے جو بیوی بچے ہیں ان کو صبر عطا فرما دے اور اس کے درجات کو بلند فرما دے اور جتنے بھی مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے اور جب ہمارے ہم سب کو موت آئے تو ہماری زبان سے کلمہ نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت عیونی وجلنا وجلنا للمتقین امامہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرتی حسنتم وکینا غاب النار یا رب لکا الحمد کما ینبغی لی جلال و جھک و عزیم سلطانی کا اللہ مصنع علی محمد آمین آمین برحمتی کا یا رحمت روحیم بہت شکریہ جزاک اللہ یاد رکھنا ہر روز ہم نے یہ فائٹ آؤٹ کرنا ہے بس انشاءاللہ